مینر کی جاگیر کے سمبند میں بندو آر یہ جاننا جروری ہے کہ پہلا بندو مینر جو تھا وہ لارڈ کا ویکتگت بھون تھا دوسرا لارڈ دوارہ گاؤں پر نیانترن کا وہ جریہ تھا اور اپنا مالکانہ حق بتانے کا بھی یہ جریہ ہوا کرتا تھا مینر کی جاگیر کے سمبند میں تیسرا بندو ہے اس جاگیر میں بہت سے پریوار رہتے تھے دیسا کی نقشے سے سپشتھ ہے جو بہت سے کاموں سے جلو ہوئے تھے جو تھا بندو پرتیک وستو جاگیر میں اپلبد تھی چاہے وہ اناج ہو لوہار ہو بڑھائی ہو راج مستری مدرہ بنانے والے کھیتی کرنے والے سبھی لوگ اپلبد سرکشہ دینے والے پانچوہ بندو جاگیر میں الگ الگ طریقے کی بھومی تھی اور الگ الگ طریقے کے بھون تھے الگ الگ طریقے کی بھومی کا تاتپر ہے راجہ کے خود کا محل جس جہاں پر تھا ٹیلے پر چراغہ ارنی بھومی جہاں راجہ شکار کرتے تھے چرچ کی بھومی درگ جسے ایک طریقے سے قلعہ کہہ سکتے ہیں آدھی آدھی اور اس کے بعد کیونکہ ان کا اتپادن نرمان قلعے کے اندر چہار دیواری کے اندر سنبھاؤ نہیں تھا مینر کی جاگیر میں مینر جو ہے وہ اپجاؤ جمین ہوتی تھی اس میں رہنے والے لوگ مینر کی بھومی پر ہی نرواح کرتے تھے اور یہاں کسانوں کا جیون بڑا کشت پرد ہوتا تھا کیونکہ پونڈ روپین اپنے لارڈ کی سیوہ میں ہی لگے رہتے تھے اس لیے شوشن بہت ہوتا تھا اور جو مینر کا مالک تھا یعنی سوامی یعنی لارڈ وہاں ولاستہ کا جیون دیت کرتا تھا بڑا سادہ جیون اور کئی بار تو کشت پرد جیون بیکتیت کرتے تھے چھوٹے چھوٹے جھوپڑیوں میں رہتے تھے گھاس فوس کے بچھونے میں سوتے تھے نیونتم جرورتیں ان کی ہوتی تھیں اور اپنی جرورتوں کو یہ اپنے سوہم کے پریاسوں سے ہی پورا کرتے تھے ان کا مقصد کے والے یہ ہوتا تھا جیون کا کہ اپنے لارڈ کی سیوہ کرنا اور اس کی ایوج میں جیون یاپن کا نیونتم سادھن جھٹانا اور لارڈ سے شرکشہ لینا بس آپ سمجھ گئے ہوں گے اس سمجھ کے سمجھ کے ایک بہت بڑے طبقے کے بارے میں جسے میں نے پرارم میں ابھیجات ورگ کہا اور آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھیجات ورگ کے معنی یہ ہیں جو مول روپ سے جمین سے جڑا ہوا ورگ تھا پادری ورگ یا دھرم سے جڑا ہوا ورگ تو پہلی شنینی میں تھا اور یہ دوسرا ورگ تھا جو جیادہ پرباوشالی تھا ابھیجات ورگ جمین سے جڑے ہونے کے قارن ان کا جو دائرہ تھا وہ انہیں جیادہ بلوتی بنا رہا تھا ان کے ساتھ رہنے والے بھاسل انہیں وہ طاقت دیتے تھے جس کے آدھار پر اس کال میں ہم سامنتوں کا بہت پرباو دیکھتے ہیں اور ہم سامنتی کال کے روپ سے کال کو جان سکتے ہیں یہاں یہ بتانا گیر واجب نہیں ہوگا کہ سامنتی کال مدھی کال کا ایک مدھی کال کی پہچان ہے دھیرے دھیرے جب سامنتی کال میں سامنتی ویوستہ میں پتن ہونا شروع ہوتا ہے تو آدھنک کال کی آہٹ شروع ہوتی ہے سامنتی کال مطلب ہر درشتی سے سوچ وچار کے ماملے میں اور ہر درشت سے جکڑ والا کال جو پورو کی پرمپراؤں سے آگے نہیں دیکھتا اور آدھنک کال وہ کال تھا جو ترک پر ویجیان پر ویجیانک سوچ پر وشواس کرتا تھا ہمارے جو ادھین کا کال ہے نووی سے سولووی شتابدی اس کے خیتوں ایک نووی اس نقشے نووی 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 نہیں ہے کہ یہ کوئی کا عمل ناشتا ہے اور اپنے والا مطلب ہوں گر و مقنیتے ہیں مقنیتے ہیں سیارتا سر سیارتا فرصہ اخوانی کام کے ساتھ سوٹ بخواس اول اللقہ اور مثال ا چیر روی کتمر ادارا جدید ترونید اے اقلید اگر والدور ان لوگر این لہرام میں ایک اور اور مıldان جنگ روی ایسرم یہ اگر روی ایسرم روی ایسرم کیاوڑی تنگرد تا سب کو تباؤل جا سوٹا روی ایسرم قابل سوٹا رکھا تا دور، لاکھدید حسین روی نگرد جوال قرار میں یہ سوڈی وقتی کی اتصاف کرے Houston میں ایک پشرادا ملتا ہے لیکن تصال پر ایساں شروع له تقرار مجزیتا موجود شباز رکس بحقی بشتراً کسی بکتر موجود طرق مجزیر مجزیر طرق موجود فر przew المنز طرق مجزیر طرق مجزیر طرق مجزیر طرق مجزیر لطرق مجزیر 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 انسان ایسا مجھے لگے ای gestion کسplerے لچھنا بتایا لئے شاملCar导ھے جلد یہ کہ آپ کی المرتب hungry گو گلاکیں بش Runeter چطورا مجانور مجانوم سے چیز آپ کو س Sister äz� گمتھ مجھے گھر ، ڈیونٹ携ternرس ، و بڈیوینٹا woolم ملوسیبنی کو سمیت کنیون روز کو بیش بڈیوی ورالہ بڈیروڈی بداشا کنی range کنیاری تکتاً رسولتی إلا ناد وقتاً ، موسیقی سفنسر سپنسر درستی 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 اسیر امید 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 نو س surroundings چکا perchہ کیا ہم مرحل اور مجمع آم پچی athletic آم السلام اور جب جائ kung ستارا کچھ سوئی گئے گئے اور ہونکیرم والمسی برصوری پیدا او اس محلوقت کوشش بیرے لیتا کچھ سی بھی خط именно اید پیدا اس کیونکتا بے تو ڈیسی شیطے حسن ميک جد انہی آنہی� مجرد تو انہیین سفرین بھی پیدا تو ، بھی اس کا مقرب سکتا ہے. بعد ذلك تتاہر نہیں تبیشت رویر پیشتا کہ اس شروع پیشتھ لتاہرین کو وقت عمق شروع واری رہ بناتظار ہیں. جمعتاہ جماعیت مطلب تاہرین بھی جلسلیت نے مغاما ہراموس کیا لما تاہرین بھی جمعہ اوش بگس تأہرین رہ لئے تماما اس اگرمین کا توحق طرح واقعی حرد کلیرن اتابقا تو والی اگری طور پر نومن. ۔ بھی یہ قطعا تو یقیرهای رہی اور لطن بھیجاری شخصا قراری ۔ 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 کے لئے کبرا جاتے ہیں ، تو ان امیر مراقب بھی رسولارات کی اور ہے۔ کی رسول کی threefold طریقہ ڈرمیت ، ڈرمیت ، پر ، oudرمیت ، ، ڈرمیت ، ڈرمیت ، ڈرمیت ، ڈرمیت ، وڈرمیت ، جسال ، ڈرمیت بھی داد تک consequence ورن پیش میں تک لینے کاری مرحلی زی نے أدخالی کی ا finalement به اقوال که سلامی نیر مرج hungروفت کی بسراری زیادی چیزهای کی فیشتی and some failed and others succeeded and the outcome would change the city for the worse or the better there's so much more interesting to tell about medieval مینر کی یہ جاگیر اس کی سمپتی ہوتی تھی اور اس سمپتی کے بل پر یہ مینر جو تھے یہ ویلاسیتہ ہی نہیں بلکہ ایک سمپورن جیون جیتے تھے تیرہویں شتابدی میں نوویں سے تیرہویں شتابدی آتے آتے جب لڑائیاں بہت ہونے لگیں اور جمین کی مانگ جمین پر کبجے کا جور بڑھنے لگا تو درگوں کی جرت پڑتی ہے کئی درگ کا نرمان ہوتا ہے اور ان درگوں میں سینک تو رہتے ہی ہیں اب پورن کالک سینک بھی آکے رہنے لگے ابھی تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرشک لوگ ہی سینک بن جاتے تھے ید کی استحتی میں لیکن اب بڑتی لڑائیاں بڑتی سامنتی ویوستہ اس نے یہ مضبور کر دیا کہ سامنت لوگ کی اپنی سوائم کی ایک سینک بھی ہو سینک بھی ہو تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ ان مینرز میں ان جاگیر میں اب سینک بھی رہنے لگے ہیں انگلینڈ میں درگ بنا کر یہ سامنت اپنی طاقت دکھانا پڑتا تھا درگوں کی مجبوطی درگوں کی وشالتہ سامنتوں کی طاقت کو ثابت کرتا تھا اور اسی لیے یہ درگ جو تھے وہ تیروہی شتاب دی آتے آتے ایک طریقے سے پرشاسن کا کے اندر بن گئے ایک طریقے سے سینک شکت کا کے اندر بن گئے ایک اور میں نے بات کی ہے کہ یہ جو کشیتر تھے یا جاگیر ہوتا تھا جہاں مینر رہتا تھا وہ سیلف سفیشنٹ تھا سبھی طرح کی جرورتیں وہاں پوری ہو جاتی تھیں لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا اتپادن یا جس کی جرورتوں کو جاگیر کے قلعے کی چہار دیواری کے باہر سے سمبند رکھنا جروری تھا قلعوں کے باہر درگ کے باہر یا جاگیر کے باہر اور وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں سامانیتیا نمک دھاتو سے بنے بردن یدیپی اندر لہار تو تھے پر اتنے پارنگت نہیں تھے کہ وہ اچھے بردن بنا سکیں ایسی وادی ینتر آبھوشن چککی اور انی قیمتی وستو ہیں یہاں یہ بتانا اچت ہوگا کہ اس کال کے سامنتوں میں وادی ینتر آبھوشن کو لے کر کافی کھینستان ہوتی تھی ایک سے ایک وادی ینتر ایک سے ایک قیمت کے وادی ینتر اور اس کے ساتھ ہی آبھوشنوں کا شوق انہیں بارم بار ویوش کرتا تھا کہ وہ اپنے جاگیر کے باہر جھانکے اور اس وقار جتنے مینر تھے جتنے جاگیر تھیں جتنے سامنت لوگ تھے ان کے پاس ہم بہت سارے وادی ینتروں کا سنکلن اور آبھوشن پاتے ہیں تو اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خیتر تھے وہ اس حد تک آتما نربھر نہیں تھے اور کچھ سیمہ تک انہیں باہر کی دنیا کی اور جھانکنا پڑتا تھا اس قلعے کے اندر ابھی جات ور کے میں بات کر رہا ہوں جو رہتے تھے لوگ ان میں تیرہویں شتاب دی آتے آتے ایک نیا ورگ جڑا تھا سینکوں کا اس سے پور تو کسان ہی سینک تھے جورت پڑھنے پر سینک کی بھومی کبھی نبات تھے پر سمیہ کے ساتھ ساتھ سینہ کی مہت بڑھتی ہے سینہ کی شکتی پر ان کے پریشکشن پر جور دیا جاتا ہے اور اس وقار اندر رہنے والوں میں اب سینکوں کی سنکھیا بھی کافی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک بدلاؤ اور آتا ہے وہ بدلاؤ اس روپ میں کہ سینکوں کے ساتھ ساتھ اب گھوڑ سوار بھی آ جاتی ہیں گھوڑوں کی بڑھتی ضرورت نے گھوڑ سواروں کی بڑھتی ضرورت کی ضرورت کو بڑھا دیا عرب وش جو ہے جہاں اسلام کا جور بڑھ رہا تھا وہاں اربیان گھوڑے انہوں نے اس بات کی مہتتہ کو ثابت کیا تھا کہ سین درشت سے گھوڑے بڑھے اچھے ہوتے ہیں سامنتی ویوستہ میں یا کہنا چاہئے بلکہ تتکالین سماج میں ایک نئے ورک اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ورک کہلاتا ہے night spelling دیکھئے k n i g s t k silent انہیں night کہا جاتا تھا نووی صدی سے جب ید بڑھنے لگے ستھانی ید ہونے لگے بڑی بڑی سیماوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے اپنے کھتروں کی سرکشہ کے لیے جب یہ دھونے لگے تو بار بار یہ محسوس کیا جانے لگا کہ یہ کرشک کم سینک اب اس کے لیے پریابت نہیں کرشک کم سینک کا مطلب ہے کسان جو بعد میں کبھی کبھی سینک بھی بنے وہ اب پریابت نہیں رہے لیے اب زیادہ دکش زیادہ کشل سینک کی جررت پڑھنے لگی تو سینک آئے پون کالک سینک کوئی نیوکتی ہوئی کشل سینک کی جررت پڑھی اور اتوکار ایک سینی آتی اس کے بعد اب گھوڑوں اشوار روحیوں کی جررت پڑھتی ہے کشل اشوار روحیوں کی جررت پڑھی اور اس ابحاؤ میں ایک نیو روحی کو بڑھاوا ملا جب اشوار روحی نہیں تھے تو ان کی جررت کو دیکھتے ہوئے سماج کے طبقے کے کچھ لوگوں نے اشوار روحن میں پارنگت حاصل کر کے ایک نیو روحی جن دیا جسے نائٹ کہا جاتا راجاؤں سے جس پکار سممن رکھتے تھے ویسے ہی نائٹ لارڈ سے سممن رکھنے لگے تو اس پکار سب سے اوپر راجہ اس کے بعد لارڈ اس کے بعد نائٹ جہاں تک سینک درشتی سے ہم سماج کو دیکھیں تو نائٹ کی بھومی نائٹ کو کیسے رکھا جاتا تھا کیسے پالا جاتا تھا انہیں جمین کا ایک ٹکڑا دے دیا جاتا تھا ہر نائٹ کو جسے فیف کہا جاتا ہے ف آئی ای 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 ف یہ جو ٹکڑے ہوتے تھے سامان ایکڑوں میں ہوتے تھے کئی بار یہ ایک ہزار دو ہزار ایکڑ بھی ہو سکتے تھے جس میں نائٹوں کا پریوار اپنا جیون یاپن کرتا تھا سامنتی میرن جو ہوتے تھے وے جاگیر کی ترہ نائٹ کی بھومی یا فیف کی بھومی کو کرشک دو را جتو آتے تھے اس کے بدلے وے نائٹ کو اس کی دیکھ بھال کرتے تھے اور نائٹ اپنے لورڈ کو ایک نشط راشی دیتا تھا تو اس پرکار آپ دیکھیں گے کی کیسے اس ویوستہ میں سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان سب کے جوڑ کے پیچھے شرکشہ کا مددہ تھا ید میں یہ نائٹ جو تھے یہ ان لورڈ کی طرف سے لڑنے کا ایک طریقے سے وچن دی دیتا تھا یہ نائٹ یہ پر نہیں رکھتے تھے نائٹ میں بھی کئی شریڑیاں تھیں کوشل کے آدھار پہ اپنی سینک کوشلتہ کو بڑھانے کے لیے یہ نائٹ پرطی دن ید اور گھیرابندی اس کی رن کوشلتہ کا ستت روپ سے اب یاس کرتے تھے اور تکار نائٹ میں بھی ایک طریقے تھے ورگی کرن دیکھا گیا زیادہ کشل اور زیادہ کشل اور اس کے پیچھے سچائی یہ تھی کہ یہ نائٹ سپنے کو شریرک روپ سے مانسک روپ سے اور سینک کشلتہ میں پارنگتہ کو بڑھا رکھنے کے لیے ستت روپ سے یدھا بھیاس کرتے تھے ستت نائٹ جو تھے وہ اپنی سیوائیں کس کو دیتے تھے لارڈ کو اور اس لیے یہ کہنا گیر واجب نہیں ہوگا کہ یہ لوگ لارڈ کے پرتی کرتب یہ نشت تھے لارڈ کے پرتی ایک طریقے سے ستھمرپت تھے بارویں صدی آتے آتے تو نائٹ کی طاقت کو لے کر لوگ گیت لکھنے لگے کہانیا لکھنے لگے اور نائٹ کے بڑھتے پربھاؤ کے پرنام شروع لارڈ کا بھی پربھاؤ بڑھتا ہے اور اسی کال میں ہم دیکھتے ہیں کہ گائک اور سنگیت پریمی ان لوگوں نے ایسے لارڈ اور نائٹ پر کافی سارے گیت لکھے اور گھوم گھوم کر پورے یورپ میں سناتے تھے فرانس میں سناتے تھے ایک نئی پرمپرہ کی شروعات ہوتی ہے نائٹ اور لارڈ کے گھڑگان کو لیتے ہوئے ان گیتوں میں تو ویر اور ساحسی نائٹ اور راجاؤں کی ویرطہ کی گاتھا رہتی تھی اور اس میں کوئی دو مت نہیں کہ گاتھاؤں میں بہت ساری چیزیں کالپنک رہتی تھی بہت ساری باتیں انشتہ احتیحاص ہوا کرتی تھی اور اس میں پڑھے لکھے لوگ تو ایسے بھی کم تھے لیکن گھومکڑ چارنوں کی کمی نہیں تھی اسی بات کو ہم بھارت کے سندر میں دیکھیں تو بھارت میں بھاٹ ہوا کرتے تھے جو ان سامنت بھارت کے زمین داروں کے پکش میں گانا گاتے کویتائیں لکھتے تھے اور پھر اسے سنگیت میں بھاشا میں سنگیت میں روپ میں گایا بھی جاتا تھا تو کہنے کا اوڈیش یہ ہے کہ بھارت کی ویوستہ بھی ایک کال میں اور کچھ خاص کھیتروں میں ویسی ہی تھی جہاں پر زمین داری پرثہ لگو ہو ہی لیکن ہمارے کی زمین داری پرثہ میں جہاں ایک سروچ ستہ تھی انگریج انگریجوں کا شاسن تھا اور اس لئے وہ سارو بھومک نہیں تھے سمپربت اور سمپن نہیں تھے یہاں پر فرانس میں تدکالین سماج میں لارڈ اور نائٹ کافی شکتی شالی ہوا کرتے تھے اور ان کی شکتی کو لے کر ان کے یدھا بھیاس ان کے کوشل کو لے کر بارڈ جنہیں ہم کہتے ہیں انگریجی میں بارڈ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے گائن کرتے ہوئے جاتے ہیں اور گھڑگان کرتے ہوئے ان نائٹ کے بارے میں کافی تائیں پڑھتے ہیں اور چونکہ پڑھے لکھے لوگ کم تھے تو کالپنک باتیں بھی اس میں بہت ہی ڈالی جاتی تھیں مینر کا جو بھون ہوتا تھا مینر کے بھون کے مکھ کمرے کے اوپر ایک چھجہ ہوتا تھا اس چھجے پر مینر اپنا بھوجن کھانے کے لئے کٹھے ہوتے تھے اور بھوجن کرتے سمیں وہیں پر یہ سنگیت تک بڑھ جاتے تھے جو ایسے گیتوں کو گاتے تھے جس میں ان مینر کا گنگان ہو اور ایسا کرتے ہوئے یہ لوگ ان مینر کا گورو بڑھاتے تھے ان کو گوروانویت کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایسا کرتے ہوئے یہ جو ابھیجات ورگ ہے جمین سے جڑا ہوا ان کا منورنجن بھی کرتے تھے تو اس وقار ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جمین سے جڑو ہوئے لوگ کتنے شکتی شالی تھے اور ان کی شکتی کے پیچھے یا ان کی شکتی کے ساتھ سماج کے کئی ان طبقے کے لوگ جلو ہوئے تھے چاہے وہ کرشک ہوں چاہے وہ سینک ہوں اس کے بعد گھر سوار ہوں نائٹس ہوں آدھی آدھی سماج کے ویبھاجن کی بات کریں تو ایک طریقے سے ہم سے ایک چارٹ کے روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں پہلا ورگ پادری دوسرا ورگ ابھیجات ورگ تیسرا کرشک ورگ پادری ورگ جو اس کا پہلا بندو عیسائی سماج کا مارک درشک دوسرا بندو دھرم اوپدیش تیسرا بندو چرچ چوتھا بندو اس سمند میں بھکش اور اس سے جڑے ہوئے مٹ جہاں نشجت نیموں کے پالن کی آشکت تھی پانچ ورگ دھارمک سمودائیوں میں رہنا اور چھٹو آم آدمی کو دور کے مٹھوں میں نواز کرنے کے لئے چھوڑنا ابھی جات ورگ کی بات کریں تو اس کا پہلا بندو ہے اپنی سمپدہ پر اس تھائی نینترن اس تھائی نینترن کے مہینے کیا ونش گت ونش آن گت دوسرا سین نکش کرشک ورگ کی بات کریں تو دو طریقے کے کرشک تھے ایک تو ستنتر کسان اور دوسرا کرشی داس یا جسے صرف میں نے کہا ہے ستنتر کسانوں سے تاتپر ہے جو اپنی بھومی کو لارڈ کے کاشتکار کے روپ میں دیکھتے تھے اور داس وہ تھے جو لارڈ کے بھوکھنڈوں پر کارے کرتے تھے اور پوری طرح سے ان کو سمرپت رہتے تھے پوری شیوہ دیتے تھے